محترم مزرخان صاحب ہمارے محترم ہیں وہ جس انداز سے ہمیں یہاں بروشتان اسمبلی کی روایت سبق کی طرح پڑھا کہ ہمیں سمجھا رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم بروشتان کی روایت کو جانتے بھی ہیں اور ان سے واسطہ بھی پڑھا ہے لیکن ہمارا یہ دعمل حکومتی بینچنس کی ریویوں بے مناثر ہے اگر وہ اپنے پڑھا نہیں سمجھتے یہاں تک کہ ہمارے اس بختلاب کی تمام آرکین کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی سکیمات کہ جو بھی سپارش ہو آپ نے ڈیسیو کو جمع کھا دیں ہمیں یہ علم ہے کہ ہمارے تمام اپوشن کے علکو میں جو کہ ان لوگوں نے الٹرنیٹ بٹا رکھیے ہیں وہ لوگ جو انتخابات میں شکست کا گئے ہیں اپنی تمام تھر امور کو نہیں کے ذریعے چلا رہے ہیں ہم خاموش رہے ہیں پیش ڈی پی پہ ہم نے پہلے ہی مہنے میں بیت شروع کی ہم نے تجویز دی کہ خدا رامنی بجٹ بنا کے اس اسمبلی کی پروپ پہ لائے تاکہ اولجنی ختم ہو جائے اگر آپ میں یہ سکت اور استعداد اور صلاحیت نہیں ہے کہ نو مہینے گزرنے کے باوجود بھی آپ ابھی تک پیش ڈی پی میں کلیر نہیں ہوئے ہیں گلہ ہم سے کر رہے ہیں نو مہینے مسلسلہ میں انتظار کیا ہے ہمیں پوشو کی کوئی ضرورت نہیں لیکن اپنے علاقے کی ترقی پہ اپنے ذلعے کی ترقی پہ ہم کسی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے آج ہمارے تمام تعلیمی ادارے آج ہمارے تمام تعلیمی ادارے اس وقت آپ خود جا کے دیکھیں کہ تمام مائیس سکولز میں اس اسٹری سینس اور جنرل کے تمام پوشوٹی خالی پڑے ہوئے ہیں کیا پویٹا کے آپ مثال لیتے ہیں ہمارے دردراز علاقوں میں آپ ہی جس لیے اس تعلق رکھتے ہیں جا کے اپنے تمام آئی سکولو کیا پوشوٹی دیکھیں جہاں سینس ٹیچر مویسر نہ ہو جہاں سینس ٹیچر مویسر نہ ہو جہاں سینس لبارٹی مویسر نہ ہو وہ کیا میرٹ کوپالو کر سکیں گے کوئٹا والو کے ساتھ نو سو کے لگ بک پوشوٹی ہیں ہمارے اس وقت زلہ پشیر میں خالی پڑے ہیں کیوں اس کو پر نہیں کر رہے ہیں ہم گشتاہ کھومتوں کی بات نہیں کرتے جن نو مینوں میں آپ آئے ہیں آپ نو مینوں میں ان پوشو کو پڑے نہیں کر سکتے ایک روز اشتہار لگ جاتے کبھی بی ٹی ایس اور کبھی انٹیس سے لوگوں کو آپ لٹوا دیتے وہ غریب بچے جو گشتاہ کے دور دراز علاقوی سے آ جاتے آزار بارہ سو روپے ایک پوش کے لیے جم اکھتے انٹیس اور بی ٹی ایس کو اور دوسری دنگو آپ پس کنسل ہو جاتے ہیں ان کا حساب پر کون دے گا اس کو تو آپ ہی لوگوں نے مینج کرنا ہے کہ آپ کے ساتھیں احساس نہیں کہ ایک غریب بچہ مساخل سے آ کے عذابوں پر کسی سے کرز لے کے ایک پوش کے لیے وہ افلائی کرتے ہیں دوسری دنگو آپ پس پس بھی جمع ہو جاتا ہے تب بھی ان کو پھر سلیہ میں یہ مل جاتا ہے کہ پوشیں کنسل آپ اپنے اپنے ریویو کو درست کریں پھر ہمیں ہم سے گلہ کریں اگر آپ کا ریویو یہ اچھی طرح ہو نو مہینے ہم سلسل چیخ رہے ہیں کہ خدا رہا اپنے حسارت کو سنبھل لے ہمارے تعریبی دارے سفر کر رہی ہے صدیقی صاحب تھوڑا مختصر کر دیں تاکہ پھر ان لوگوں کو دیئے ہیں تو اس حوالے سے ہم بولشتان کی روایات کو جانتے بھی ہیں رسیہ واسطہ بھی ہمارے پڑھا ہیں لیکن اگر آپ کا ریویو یہ ہی ہوگا آپ کی رویش یہ ہی ہوگی آپ کی رویے میں چینج نہیں آئے گی تو انشاءاللہ آپ بے فکر رہے ہم پورے کوئیٹا کو بھی بلا کریں گے اور پورے بولشتان کو بلا کریں گے جب تک آپ اپنے ریویو میں چینج نہیں لائیں گے آپ اس بختلاف کو اس بختلاف کا حیثیت تھی دیں گے آج تک ہمارے وہ سٹینڈنگ کے میٹیا جو ہم قیدیوان سے مل کے بیٹے ہیں پھائسلا ہوا ہے ہم نے اپنا لشت دے دیئے پورے دو مینے ہو کے گزرے ہیں اب ان کا نوٹفکیشن نہیں ہو رہا ہے کیوں نہیں ہو رہا ہے اور ہم لوگوں سے جو ادا کیا گیا تھا ہم نے جو لشت دیا گیا تھا آج اس میں بھی چینج لائیا ہے ہمارے اس توجہ آزاد کو بھی قبول نہیں کرتے اوکیتے یہ ہے کہ ہم نے کب آپ کو ادنو کیا ہے کیا کیا کس میدان پر ہمارے ساتھ دیا ہے ہمارے بات کس نے مانیے اپنے رویو کو درست کر لو شکریہ سدیکھ ساکتے ہیں اور انشاءاللہ پھر نہ پرینگے اور نہ پرینگے میرے خیال سے میرے خیال سے جام